اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ والعالی کا وعصابی کا سید یا حبیب اللہ یوٹیوب چینل سے قارب محمد ریاض قریشی کا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لئے ہم دعا کو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی جسمانی درونی ویرونی بیماریاں دور فرمائے آمین یہاں ناظرین بہت سے لوگوں نے میسج کی ہیں اور جو لوگ استانے میں آتے ہیں اور ایک بہت بڑا ایشیو جو ہمارے ملک میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں اور بہت سے جو ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ گھرے لو جھگڑے گھرے لو فساد بہت زیادہ ہیں ساز بھوگی کے جو جھگڑے ہیں جو ازل سے چلے آرہے ہیں اور ازل تک قائم ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ بعض گھروں میں میں سب کا نہیں کہتا کہ سب ایسے ہیں کیونکہ میرا استانہ ہے تو استانے میں بہت سے اس طرح کے لوگ آتے ہیں کہ ساس نے مارا ہے نند نے مارا ہے اور جب بیٹا کام سے آتا ہے تو ساس بیٹے کے آگے روتی ہے کہتی ہے کہ تیری بیگم نے تو آج مجھے گالیاں دی ہیں اور مارا بھی ہے ہاتھ تک اٹھا دیا بیٹا تیش میں آجاتا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے بیوی کی کٹھ چاڑتا ہے برا حال کر دیتا ہے مار مار کے پوچھتا بھی نہیں کہ ہوا کیا ہے بس ماں نے دو آسو بہائے اور اس کی شامت آئی دوسری طرف ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے شور گھر میں آیا بیگم شروع ہو گئی تیری ماں نے ایسا کیا تیری بہن نے ایسا کیا تمہارے بھائیوں نے ایسا کیا میرا جینا آرام کر دیا مجھے مشکل میں ڈال دیا میں کہاں آگئی کس گھر میں آگئی میری تو زندگی تباہ ہوگی برباد ہوگئی اس طرح وہ اپنے شہر کو ورگلاتی ہے پھر شہر تیش میں آتا ہے وہ سب پہ چڑھائی کر دیتا ہے اور سمجھ میں کسی کو بھی نہیں آتی کہ بات کیا ہے صحیح بات سمجھ میں کسی کو بھی نہیں آتی کہ قصور کس کا ہے بینہ سوچے سمجھے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں یہ جو زبان ہے نا زبان یہ بے لگام ہے اگر زبان کو کنٹرول کر لیا جائے تو ملک سے فساد ہی ختم سارے ہو جائیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو سب سے زیادہ لے جانے والی چیز ہے وہ ہے زبان آپ کے اوپر اگر کوئی آپ کو ساز تنگ کرتی ہے تو بھلا وجہ نہیں کرتی ہوگی کوئی وجہ ہوگی تب ہی تنگ کرتی ہوگی اگر وہ اوپریشان ہے تو اس میں اس کا بھی کوئی حق ہوگا اس کا بھی کوئی رزن ہوگا اوپریشان ہے کہ اس کے گھر والے اس کو تنگ کرتے ہوں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں نہ میں ساز کے سارے لے رہا ہوں نہ میں بہو کی کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میں الگ رہوں سیپریٹ رہوں حق ہے تمہارا رہ سکتے ہو لیکن شعور کی آمدنی وغیرہ دیکھ کے پھر انسان سوچتا ہے پھر کوئی قدم اٹھاتا ہے ایسے ہی نہ فساد کھڑی کر دیا کرو کہ بس مجھے تو الگ رہنا ہے الگ رہنا ہے وہ الگ رہنے کے چکر میں ایک ہوتا کیا ہے کہ پھر جدائیاں پڑھتی ہیں لڑائی ہوتی ہیں چھگڑے اور فساد یہاں تک کہ طلاق تک ہو جاتی ہے اور پھر مزے سے بیٹھے روکار اب آپ کو کوئی بھی پریشان کرے چاہے آپ کو سارا خاندان پریشان کرے آپ کی ساس پریشان کرے بہو پریشان کرے نن پریشان کرے بہوج پریشان کرے خاندان میں کوئی بھی آپ کے خلاف ہو اور آپ ہمیشہ اس سے گھبراتے ہیں کہ بس اگر یہ سامنے آ گیا اس کی زبان چل گئی تو کہرام مات جائے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ جو ہم آپ کو نقش دکھا رہے ہیں سامنے سکریم پہ اسی طرح کا یہ نقش آپ نے لکھنا ہے اور اس نقش پہ آپ نے ان سب کے نام لکھنے ہیں جو جو آپ سے بدتمیزی کرتا ہے یا جس کی زبان چلتی ہے زیادہ ان سب کے نام لکھنے ہیں یہ یاد رہے کہ اگر نہ حق آپ نے کسی کا نام لکھا کہ وہ پھر ہوگا کیا کہ اس کا نقصان پھر آپ ہی کو ہوگا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے نام لکھتے ہوئے ذہن میں یہ رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر آپ حق پر ہیں اور زبان بندی کرنا چاہتی ہیں تو یہ سب نام اس تعویز پہ لکھیں ماں کا نام لکھیں اور اس تعویز کو غور سے دیکھیں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے اسی ترتیب سے آپ نے نام لکھنے نام لکھ کے آپ نے اس کو جنگل میں ایک کھڑا کھو دیں اس کو شوپر چڑھائیں اس کے اوپر شوپر چڑھا کے اس کھڑے میں دفن کر دیں تھوڑی سی لکڑیاں جلائیں اس کی راہ بنائیں راہ بنا کے ساتھ لے جائیں اس کو اچھی طرح دبا دیں تعویز کو اور اوپر سے راہ ڈال دیں خاک ڈال دیں خاک ڈال کے جتنوں کے آپ نے نام لکھے ہیں اتنی جھتیاں ماریں انشاءاللہ عزیز ہمیشہ کے لیے ان کی زمان ایسے بند ہوگی کہ تمہارے خلاف کوئی نہیں بولے گا کسی کی زمان تمہارے خلاف نہیں چلے گی تو لہٰذا یہ اس وقت کیا جائے جب پانی حد سے گزر جائے یہ خیال رکھنا یہ ایسا تعویز ہے کہ اگر آپ نے اس کا غلط استعمال کیا تو اللہ کا کہہر بھی آپ کے اوپر نازل ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ملتے ہیں اگرے پرگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ